ریو مند سگونہ ورسس سن گوکو یہ دونوں ہی کریکٹر بہت پاورفول ہیں تو آج میں ان کا کمپیرزن کروں گا اور تمہارا ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا کہ ان دونوں میں سے کون دارتا کا دور ہے جب سے سگونہ نے جوجسو کائسن کی مانگا کے چیپٹر ٹوٹھا ٹی سکس میں گوجو کو ہر آیا ہے تب سے جوجسو کائسن کے فینس کو لگتا ہے کہ سگونہ بہت پاورفول ہے اور وہ گوکو جیسے پاورفول کریکٹر کو بھی ہر آ سکتا ہے تو آج میں ان کا یہ ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا کہ سچ میں سگونہ گوکو جیسے پاورفول کریکٹر سے زیادہ تاکہ دور ہے یا نہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں کریکٹر کی اوریجن کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں سگونہ کے بارے میں سگونہ جو ایک ہزار سار پہلے ایک انسان تھا اور اس وقت اسے سٹرونگیس سارسیرر بولتے تھے سگونہ اتنا پاورفول تھا کہ اس کے سامنے جو بھی آتا تھا وہ اسے مار کر کھا دیا تھا دنیا کے سبھی سارسیرر اسے ڈٹتے تھے ایک ہزار پہلے جب جو جیسو کے لیے گولڈر نیچل رہی تھی اس وقت جو جیسو سارسیرر پیک پہ تھے تب سگونہ نے ان پر حملہ کیا تھا تب صریح سارسیرر نے مل کر سگونہ کو ہر آیا تھا سگونہ نے مرنے سے پہلے اپنی انرجی کو 20 فنگرز میں ڈیوائٹ کر دیا تھا اور ٹوکیو میں ہر جگہ فلا دیا تھا اور جب یو جی نے سگونہ کی فنگر کو کھایا تھا تب سگونہ کی سپریٹ یو جی کے اندر فٹ سے زندہ ہو گئی تھی اور اگر سگونہ کو اس کی ساری فنگرز مل جائے تو وہ فٹ سے اپنے اصلی فارم میں آ جائے گا اور بہت زیادہ طاقتور بن جائے گا اور اب بات کرتے ہیں سن گوکو کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ گوکو ایک سیان ہے اور جب وہ بچہ تھا تب اس کے ڈیڈ نے اسے ارد پہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ فریزہ کے اٹیک سے مر نہ جائے پھر ہم نے گوکو کی ڈیپلومنٹ دیکھی اور ہمیں پتا چلا کہ گوکو ایک لیجنڈری سوپر سیان ہے گوکو نے اپنی لائف میں ٹریننگ اور فائٹ ہی کری ہے وہ بھی گوڈز اور اومنی پورٹن بندوں کے ساتھ اب بات کرتے ہیں ان دونوں کیریکٹرز کی پاورز کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں سکونہ کی سکونہ ہینڈ ٹو ایک کوبیک میں بہت کمال کا ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے سکونہ کے پاس ڈیووینڈ ایمپلیفیکیشن ہے جس سے اس نے کوجو کی ڈیووینڈ کو کافی آسانی سے توڑ دیا تھا ڈیس مینٹل یہ سکونہ کا بہت پاپلر اٹیک ہے اس اٹیک سے سکونہ اپنے اپوننٹ کو بیش سے کاٹ سکتا ہے اس اٹیک سے پاورفول کٹس سپریٹ کا بچنے بھی ناممکن ہے جب بھی سکونہ اس اٹیک کا استعمال کرتا ہے تب وہ اتنی تیزی سے لگتا ہے کہ اس کے اپوننٹ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کب اس کی موت آ گئی ہے ڈیوائنگ فلیم اس پاور سے سکونہ آرک کو اپنے حساب سے کنٹرل کر سکتا ہے وہ آرک سے الگ الگ بیپن بھی بنا سکتا ہے اور یہ اٹیک اتنا پاورفول ہے کہ جب اس نے سیتن ٹو میں یہ اٹیک مہورادہ کے خناف استعمال گیا تھا تب اس اٹیک سے آدھر شہر جل گیا تھا اور اسی اٹیک سے اس نے جوگو کو بھی مار ڈالا تھا ڈومین ایکسپینشن یہ سکونہ کا سب سے پاورفول اٹیک ہے اور اس کا ڈومین پورے جسوسو کائسن کی دنیا میں سب سے پاورفول ڈومین ہے سکونہ کی ڈومین کا کوئی بیرین نہیں ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس کے کسی بھی جگہ میں دو سو میٹر تک اپنے ڈومین کو پھلا سکتا ہے جو بھی اس کے ڈومین میں پس جاتا ہے اس کا ونہ تائے ہوتا ہے وہ اپنے ڈومین کے اندر کلیف استعمال کرتا ہے کلیف سے وہ اپنے اپوننٹ پر سلائشن استعمال کرتا ہے اور وہ انہیں کچھ ہی سیکنڈ میں مار دیتا ہے سکونہ نے سب سے پاورفول چھگی گامی مہور آبا کو ایک ہی سیکنڈ میں ختم کر دیا تھا اور اس نے جے جگے کے سب سے سٹرانگست آس ایرر ساتھ اور گوجو کو بھی بیس سے کار دیا تھا بلکہ گوجو کے پاس انفنیٹی تھی انفنیٹی سے گوجو کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا پھر بھی سکونہ اس سے مار دیا اور ہاں جب سکونہ نے گوجو کو مارا تھا تب اس کے پاس اس کی پوری فنگرز بھی نہیں تھی اور اب بات کرتے ہیں سم گوگو کی پاورز کے بارے میں گوگو کے پاس سٹینڈ ریبیٹی بہت کمال کی ہے مطلب اس نے ان حملوں کو تربائیف کیا ہے جس سے پورا یونیورس تباہ ہو سکتا تھا اور اس کی سپیڈ تو لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے اور جب گوگو اپنے الٹرسٹنگ فارم میں آتا ہے تب وہ ٹائم کو بھی سرپاس کر دیتا ہے ٹریکن باؤل سوپر میں جب ہٹ اور جیرن آپس میں لڑ لئے تھے تب ہٹ نے جیرن کو ایک پاکٹ دیمیشن میں بن کر دیا تھا اور جیرن نے اسے توڑ دیا تھا تب سپریم کائے نے کہا تھا کہ جیرن نے ٹائم کو سرپاس کر دیا ہے اور گوگو نے جیرن کو سرپاس کر دیا تھا تو اس حضاب سے گوگو نے ٹائم کو سرپاس کر دیا ہے اور خالی یہی نہیں جب اس نے سوپر سیئرن گارڈ فارم حاصل کری تھی تب وہ اس سے اپنے پنچے سے یونیورس کو ختم کرنے والا تھا گوگو کا ایک سپیڈ بوم پلینٹ کو دوا کر سکتا ہے اور گوگو کا کام ہے ہاں 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 اتنا پاورفول ہے کہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تم اس کے بارے میں جاندی ہوگے تو اب آتے ہیں مدے پہ سکونا ہینڈ ٹو ایڈ کمبیٹ میں ماسٹر ہے پر تمہیں پتہ ہی ہے کہ گوگو کی سپیڈ بہت زیادہ ہے تو سکونا کے پاس کوئی بھی چارنج نہیں ہے کہ وہ گوگو کو ہینڈ ٹو ایڈ کمبیٹ میں ہرا پائیں ان فیکٹ وہ گوگو کو ایک روش بھی نہیں دے سکتا ہے اور اگر سکونا ڈیوائن فریم استعمال کرے گا تو گوگو اسے اپنے ایک ہاں سے روک دے گا سکونا کا ڈیسمنٹل اور کریو بھی گوگو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں مدلہ گوگو کی باڈی اتنی طاقت بڑے کہ اس نے یونیورس کو تباہ کرنے والے اٹیک کو بھی جھیلا ہے اور سکونا کا اٹیک تو ایک کنٹری بھی نہیں ختم پسکتا ہے اور اگر سکونا گوگو کو اپنے ڈومین میں فسائے گا تو گوگو انسٹینٹ ٹرانس میشن یوز کر کے بڑی آسانی سے اس سے باہر آ جائے گا تو سکونا کے سارے اٹیک گوگو پر بیکار ہیں لیکن گوگو کا ایک سپیڈ باؤن پورے جوزو کائسن کی دنیا کو ختم پسکتا ہے گوگو کو الٹرا سٹنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پورے جوزو کائسن کی دنیا کو ختم کرنے کے لیے اس کا سوپر سین تھری یا سوپر سین بلو ہی کاسی ہے تو تمہیں سواج میں آئی گیا ہوگا کہ پورے جوزو کائسن میں کوئی بھی نہیں ہے جو گوگو کو ہرا سکتا ہے ان فاکت بیک تھری میں بھی گوگو کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے اور ہاں رکھو میری بات سرو مجھے کمنٹ میں بتانا کہ میں گوگو کو کس کریکٹر سے اپنی نیکس ویڈیو میں کمپیر کروں سائتما واملنگ یا سوپرمن کیونکہ ان میں سے ایک ایسا کریکٹر بھی ہے جو گوگو کو ہرا سکتا ہے اور وہ کون ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اور ہاں ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور چینل پر نیو سبسکرائب کر دینا کر دینا مطلب کر دینا بڑی مینہ لگتی ویڈیو بنانے میں اور اگر ہاں کمپیرزنگ کس پہ کروں وہ بھی مجھے بتا دینا کمنٹ میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ بائی بائی